اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میرے چینل پر ایک بار پھر سے آنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ تو آج کی ریسٹ بھی بہت زبردست اور مزے کی ہے بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہے کریلے گوشت تو ہر کوئی بناتا ہے بہت مزے کے بنتے ہیں لیکن کریلے پیاز بنانا اور بھی مزے دار سے بنانا میں آج آپ کو بتاؤں گی لیکن اس سے پہلے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہیں بھولنا تھا کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے یہ کریلے ہیں جن کو میں نے اچھے سے جو ہے نا کاٹ کے بری بری کاٹ کے نمک لگا ان کو اچھے سے مل کے کپڑے میں ڈال کے ان کو اچھے سے میں نے ڈرائی کر لیا تھا لیکن پھر بھی اب میں اس کو ایک کڑائی میں ڈال لیا ہے میں نے اور اب اس کڑائی میں ڈال کے میں اس کو تھوڑی سے نا ڈرائی کروں گی سب سے پہلے تو ابھی میں نے اس میں آئیل نہیں ایٹ کیا ابھی میں اس کو اچھے سے جو ہے نا کریلوں کو نا میں نے تھوڑا سا حالی آگ پہ فلیم آن کیا وہ میں نے اور میں ان کو جو ہے نا تھوڑا سا نا سکا رہی ہوں تاکہ ان کے اندر جو پانی ہے وہ سوک جائے اور اب پانی اچھے سے ڈرائی ہو چکے تو اب میں نے اس میں ایک بڑا کپ جو ہے نا آئیل کا ڈال لیا کیونکہ جتنے اچھے کریلے فرائی ہوں گے تو آپے کریلے کروے بھی نہیں بنیں گے اور اچھے سے اور جلدی سے فرائی ہو جائیں گے اور اگر آپ کا گھیر کم ہوگا تو کریلے میں کرو پن بھی رہے گا اور فرائی بھی اچھے سے نہیں ہوں گے اب میں اس میں اچھے سے جو ایٹ کیا دییا کافی زیادہ لیکن اچھے اچھے سا آئیل ڈالا ہوئے اس میں آپ چاہیں تو اس سے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے صرف اتنا سے ڈالا اور اب میں اس کو اچھے سو جو ایٹ کیا ہے نا ہلکی آنچ پہ تیز آنچ پہ نہیں کرنا اگر میں جانا پانسے دس منٹ اچھے سے جو نا ان کو فرائی کروں گی دیکھیں اچھے سے میرے کریلے فرائی ہو رہے ہیں اچھے سے جب میں نے ان کو فرائی کر لینا کریلے جو نا بہت قسموں کے بنتے ہیں بھرے ہوئے کریلے بھی بنتے ہیں گوش میں بھی بنتے ہیں وہ بھی ریسپیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کریم کی میں بھی بنتے ہیں تو آج جو میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے پیاز میں کہ پیاز میں کس طرح جو نا مزیدار سے کرلے بنا سکتے ہیں کہ آپ کو گوش کی کمی جو انا محسوس نہ اور مزیدار سے آپ کے کرلے تیار ہو جائیں تو آپ دیکھیں میرے کرلے اچھے سے فرائی ہو رہے ہیں جتنے ہمارے کرلے اچھے سے فرائی ہوں گے اتنے زبردست اور مزے کے بنیں گے اور کڑوے بھی نہیں بنیں گے نیک اچھے سا ہم نے بس اس کو فرائی کر لینا یہ میرے کرلے جو ہے نا تقریب بن بس نہ فرائی ہونے ہی والے ہیں یہ دیکھیں اب بسکی لوگ دیکھیں کتنے اچھی ہو گی کتنے سے کرسپی کرسپی سی ہو رہے ہیں یہ میرے کرلے فرائی ہو گئے تھے تو میں نے اس میں سے کرلے اچھے سے میں نے نکال لی اور اب اسی بچے ہوئے آئل میں میں نے پیاز ڈال دیا میں نے تقریباً چار بھڑے پیاز میں نے ڈال لیا چار بھڑے سائز کے پیاز تھے جنکہ میں نے بری بری کاٹ لیا اور اب میں ان کو فرائی کروں گی ہلکی آنچ پہ کیونکہ تیز آنچ پہ جو نا یہ جلدی سے جو نا وہ ہو جائیں گے براؤن ہو جائیں گے تو ہمیں براؤن نہیں چاہیے ہم نے کرلوں کا کلر نہیں نکالنا ہوتا کرلے پیاز میں تو اس کو بس ہم ہلکی آنچ پہ جو نا سوفٹ کر لیں گے اس کے بعد میں تقریباً اس میں ڈیڑھ جو نا ٹی سپون ہے میرے پاس وہ میں نے اس میں لسن کی پیسٹ آئٹ کر دیا اس میں ادرک نہیں جائے گا صرف لسن پیسٹ جائے گی ڈیڑھ جو نا ٹی سپون وہ میں نے اس میں آئٹ کر دیا اور اب میں اسے اچھے سے ہلال ہوں گی مکس کر لوں گی اچھے سے تاکہ اچھے سے جو نا اس کی سمیل ختم ہو جو گھی میں اس کے بعد اب میرے پاس دو ٹرماتروں کی پیسٹ ہے جن کو میں نے ٹرماتر میرے فریز دے تھا ان کو میں نے پیسٹ لیا ٹرماتروں کو چھے سے تو اب یہ دو ٹرماتروں کی بیسٹ میں اس میں ڈالی ہے ون ٹی سپون میں نے اس میں نمک ڈال دیا اور اب تقریباً جو نا یہ ڈیر ٹی سپون جو نا اس کے اندر میں ڈالوں گی مرچ کا آپ اپنے حساب سے ڈال لیں اگر آپ کو زیادہ سپائسی چاہیے تو آپ اس میں ہری مرچیں بھی آئٹ کر سکتے ہیں اور سرک مرچ کی بھی مقدار تھوڑی سی اور اب اس میں میں نے ہاف ٹی سپون اس میں میں نے حلدی کا بھی آئٹ کر دیا اور اب میں اسے اچھے سے مکس کر لوں گی بہت مزے داری کرلے آپ کے تیار ہوں گے بہت مزے کے بنیں گے آپ اس ریسپی کو لازمی فولو کریں اور آپ نے مجھے بنا کے بتانا ہے کمنٹ باکس میں کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی ہے بہت زبردست اور مزے کے بنیں گے دیکھیں کتنا اچھا جو انا آئل چھوڑ دیا ہے مسالے نے اور اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی وان ٹی سپون سوکا دھنیا پاؤڈر اس کا بہت ہی اچھا اور مزے کا فلیور آئے گا بہت اچھی یہ خوشبو دے گا بہت مزے دار جو انا یہ لگتا ہے اس میں اب اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں لیکن کتنا اچھا ہمارا آئل نکلا ہے بہت اچھے سے ہمارے کرلے تیار ہو رہے ہیں اور اب میں نے اس میں وان ٹی سپون جو انا زیرہ ڈال دیا آپ چاہیں تو زیرہ پاؤڈر بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پہ میری لائٹ تھوڑی سی چلی گی تھی تو اس وجہ سے جو انا یہاں پہ لائٹ کا ماری ہے اور دوسری طرف جو ہم نے کرلے نکال کے رکھے تھے ہمارے اچھے سے کرلے فرائی ہوئے ہیں ان کے اوپر ہم جو انا میں نے دو لیمبونی ہیں ان کو میں اچھے سے جو انا سکویز کر لوں گی اچھے سے نچوڑ لوں گی یہ سٹیپ آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کرلے کروے نہ بنیں تو آپ نے کرلے فرائی ہو کے جب نکالیں گے تو اس کو آپ نے تھنڈا کر کے تھنڈا کرنے کے بعد آپ نے یا تو اس پہ سرکاڑا دینا یا آپ نے نیمبو ڈال دینا ہے اس سے آپ کے کرلے میں جو کرواہٹ ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور بہت اچھے سے آپ کے کرلے تیار ہوں گے بہت اچھے لگیں گے بچے بھی کھائیں گے جو بچے نہیں کھاتے کرلے کروے ہیں وہ بھی کھائیں گے اب یہ میں پاس ٹو ٹیبل سپون جو ہے نا املی کا پلپ ہے جو میں نے پہلے سے نیم گرم پانی میں بھی گھو کے رکھی ہوئی تھی املی وہ اب میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا وہ بھی ہم ڈال کے اچھے سے اس کو مکس کر دیں گے ہمارا مسالہ طریباً تیار ہے بس تھوڑا سا ہم نے اس کو بھوننا ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس کرلے پڑے ہوئے تھے وہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے دیکھیں اب یہ کرلے جو ہے میرے پاس یہ میں نے اس میں ایٹ کر دیں گے لیمن ڈالنے سے سرکہ ڈالنے سے آپ کے کرلے بلکل بھی جو نا کڑوے نہیں بنتے بہت اچھے بنیں گے اب اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی میں بہت ہمارے مزیدار سے کرلے جو نا تیار ہوئے دیکھنے میں بھی آپ کو لگ رہا ہوگا کتنے زیادہ مسالے میں بنائے ہیں میں نے اور کتنے مزیدار کتنی زبردست تھی اس کی لوگ کا آرہی ہے بس یہاں ہماری لائٹ چلی گئی تھی تو اس جیسے ٹھیک سے جو نا ریکارڈنگ نہیں ہو سکی لائٹ کی وجہ سے یہ دیکھیں یہ میں نے دم لگا دیا تھا اور اب یہ میں نے دم کھول ہے پانچ منٹ کا دم لگایا تھا میں نے اس کو میں نے دم کھولیا تھا کتنا اچھا ہمارا آئل اوپر آ گیا ہوئا ہے اور ہمارے کرلے بلکل تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اور اب میں اس کو آپ کو ڈش آٹ کر کے دکھاتی ہوں کہ کتنے زبردست اور مزیدار سے ہمارے پیاز والے کرلے جو نا تیار میں ہے کہ اگر آپ یہ کھائیں گے تو آپ گوشت کو بھی بھول جائیں گے لیکن وہ ریسپیز بھی میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد شیئر کروں گی اور اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو پھر آپ نے لازمی اس کو لائک کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے تھینکیو اللہ حافظ